ناعت لکھنے کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں دل یہ کہتا ہے کہ پہلے میں مدینے جاؤں ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں بڑا تیرا تو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ملے صدقہ تیرا واقع کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا واقع کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مگنے والا تیرا 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 نہیں سنتا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں صدقہ سب کو چاہیے ہیں ہاتھ پھیلائیں گے تب ہی تو سبحان اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ملے صدقہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں 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 تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مگنے والا تیرا نہیں سنتا تیرا نہیں سنتا رضی اللہ آرام سے آرام یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار صلاх اور صلی اللہ آبات اور زندہ بار ویڈیو نہ بنائے ویڈیو نہ بنائے بہت اچھے آمین یا رب تجھ کو ملک کہیں 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 مولا کہیں آقا جانے یہی عقیدہ ہے اور یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہے تجھ کو ملک کہیں 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 مولا کہیں آقا جانے رحمت حق تجھے ہم رحمت والا جانے ہم زمین والے ہیں کم اقل تجھے جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے پڑھئے فرش والے سبحان اللہ فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت مصرق مصرق اعلا حضرت مصرق اعلا حضرت اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کی اور کل کی محفل بابر قصے آپ سب لوگوں نے کیا سیکھا بولیں کہ الحمدللہ رب العالمین جو تاج والا ہے وہی رضا والا سمجھ رہے نا اگر فیضان میں اضافہ چاہتے ہو اور مکمل فیضان چاہتے ہو تو بریلی سے کبھی جدہ نہ ہونا الحمدللہ سمجھ رہے نا بس اللہ تبارک و تعالی آپ سکانا بیٹھنا سننا جانا اپنی بارگاہ مقدس میں اس مقدس ذاتِ عالی صفات جس کا ہم سب بڑی شان و شوقت کے ساتھ صدسالہ اُڑ سے پاک منا رہے ہیں اس کی بارگاہ معظم مکرم کہ ہم سب کے خالی دامنوں میں اتارا نتا فرما دے ہے نا سبحان اللہ وہ دیکھیں کیسی خوبصورت چشمہ مبارک سرکار تاجو لولیہ کی گھوم گھوم کر کے جب ہم سب کو دیکھ رہی ہوگی تصور کریں صرف کیا ناکپور میں بھی ایسے غلام میرے ہیں سرکار پوری دنیا میں غلام سرکار تاجو شریعہ کے مقدس اچھا یہ بتائیں کہ سرکار تاجو شریعہ خدس اسر رول عزیز اس بارگاہ معظم میں کس انداز معلوم ہے شروع شروع میں تو اکثر و بیشتر بغیر کسی کو بتائے ہوئے تشریف لے جایا کرتے تھے الحمدللہ جب بڑے کام کرتے ہیں تب ہی تو ہم جیسے چھوٹے سیکھتے ہیں بڑوں نے در بتا دیا کہ یہ بابا ایس ہے یہاں سے ملتا ہے اور یہ خزانہ ایسا ہے کی قیامت کے لیے ختم نہیں ہونے والا ہے جتنا ہی بٹے گا اتنا ہی بڑھے گا ہے نا تو اس یقین ایک کامل کے ساتھ گھر جانا ہے کہ جو بے اولاد ہیں بابا تاج کے صدقے تفیل اللہ اولاد صالح اتا کرے گا جو بیمار ہیں بابا تاج کے صدقے تفیل ان کو صحب مندی اتا کرے گا جن کا گھر نہیں ہے بابا تاج کے صدقے تفیل ان کو بہترین پختہ پکا خوبصورت گھر اتا کرے گا اور پریشان نہ ہو مایوس نہ ہو چونکہ سنی کے حصے میں مایوسی نہیں سمجھ رہے نا اور الحمدللہ رب العالمین ہم تو وہ سننی ہے جب پریشان ہوتے ہیں تو غوث آزم کی سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں پریشانی رفو چکر ہو جاتی ہے ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو عطا رسول سلطان الہند غریب نواز ہماری رہنبائی فرما دیتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں سیدنا سرکار تاج الولیہ کی بارگاہ میں عریصہ پیش کرتے ہیں بل بھر میں وہ پریشانی تکلیف قابل ہو جاتی ہے اللہ تبارک تعالی آپ سب کو سلامت رکھے سب کو آباد رکھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ منظر کیسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے نا کہ جنت الفرداز سے ہم سب غلامان سرکار تاج الولیہ جنت الفرداز سے ممبر نور پر اتر آئے اچھا آپ سب مقدس مقرم معظم شہزاد گان رسول خدا اور نائبین رسول خدا صلی اللہ تعالی فرمائے کہ یہ عاشق غلام تاج الولیہ کیسے لگ رہے ہیں ہاں ہے نا سب فرما رہے ہیں بے مثال سب فرما رہے ہیں کہ شامیان رحمت کے نیچے جو جو بیٹھا ہے آیا تھا تو پریشان لیکن پریشانی لے کر کے جانے والا نہیں سب فرما رہے ہیں کہ جس انداز میں یہاں پر بیٹھ کر کے نعرے کو خالص نہیں بلند کیا ہے بلکہ الحمدللہ اس نعرے پر عمل کرنے کی کوشش کی آئے نہ ہم وہابی سے ملیں نہ دیوبندی سے ملیں نہ خارجی سے ملیں نہ دیوبندی سے ملیں نہ لافضی سے ملیں نہ شیعہ سے ملیں گے اگر ملیں گے تو سننی پر انشاءاللہ سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت پر پاوند رہیں گے اللہ سب کی زندگیوں میں بے پناہ بہاریں عطا فرمائے اچھا الحمدللہ رب العالمین میں مسئولی شریف سے آیا ہوں پرسوں سرکار کی مقدس بابرکت قدموں میں حاضر خدمت ہو گیا تھا بائیس تاریخ تھا کل کی شب میں آپ سب کے درمیان حاضر خدمت رہا ابھی الحمدللہ یہ فقیر قادری آپ سب کے روبرو حاضر خدمت ہے تو آیا تو الحمدللہ ظاہر سی بات خالی تو نہیں آیا نا کچھ نہ کچھ تو لے کر سرکاروں کی بارگاہ سے آیا ہوں نا فقیر قادری آستان فلق مشایخ مسئولی سلسلت الزہب علیہ قادری رزاقی خانواد اسماعیلی قدیمی کی خلافت و اجازت حضرت علامہ مولانا مختار صاحب بنگلوری کو دیتا ہے اور یہ نصیت کرتا ہے کتا حیات قید مذہب اہل سنت مسلک آلہ حضرت پر سختی کے ساتھ کار پر رہے فرمان تاج شریع و محدث قبیر پر جس طرح سے محبت کے ساتھ عمل پہ رہے ہمیشہ عمل فرماتے رہے اللہ تبارک تعالی اپنی رحیمی کریمی سے عمر میں صحت میں تندر رجیمی برکت عطا فرمائے اور فیضان مشایخ مسول شریف سیدنا سرکار تاج الاولیہ کے صدقے میں ان کے پال کو وقار کو خوب بلند فرمائے و انتہ رجیمی اپنی رجیمی رجیمی رجیم 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 حضرت علماء مولانا مختار احمد صاحب قبلہ بنگلور میں سرکار احمد محی الدین المحروف کمبل پوشش رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے خطیب امام ہیں ان کو آج جشنیس سالہ سرکار توجل اولیہ میں میرے آقا واری سے جب اے مولای کائنات نے اپنی خلافت و اجازت سے نوازا اللہ تعالیٰ مبارک الحمدللہی رب العالمین سما الحمدللہ اب ظاہر سے بات ہے اس سے مجھے اندازہ یقین کامل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی سرکار تاجل اولیہ رضی اللہ تعالیٰ انواردنہ کا مقدس دربارِ عالی شان وہ دربار ہے کہ جب چاہیں جس پر چاہیں اپنی کرم کی نگاہ فرما دیں ہے نا الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتائیں جب میں تقریباً 26 سال پہلے اس شہرِ محبت و عقیدت تاج نگری میں حاضرِ خدمت آیا تو اکثر و بیشتر میں نے گالی کے پیچھے اور آگے ایک سٹیکر چسپا دیکھا سٹیکر لگا ہوا دیکھا کیا دیکھا کیا دیکھا سٹیکر دیکھا وہ سٹیکر تھا سب کے دل پر کہ سب کے دل پر ابھی یاد آئے گا یہ بھی وہیں سے کنیکشن ہے کہ منقطع نہ ہو تو الحمدللہ رب العالمین فقیرِ قادری ابھی ارز کرتا ہوں سب کے الحمدللہ فقیرِ قادری حضرتِ علامہ ناصر صاحب قبلہ مدزلولالی کو فقیرِ قادری مقدس سلسلت الزہب علیہ قادریہ رزاقیہ خانواد اسمعیلیہ قدیمیہ کی خلافت و اجازت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں اس حتمِ تندرستی میں برکتی عطا فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان سے دین و سنیت اور مذہبِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت کا خوب خوب لائیں رقم excess within اپنا 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 رقم سبال اپنا اپنا رقم ان کے درجات قادری حضرت حمد قinga ان کے درجات کو خوب 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 خواهی قادری حضرت کامواد ان کے درجات کے interpreted اب گزمیکلہ ف alumni رقم السلسل اٰم خطیم امام جامعی مسیح توقع مستان شاہ قد بنگلہور حضرت علامہ ناصر رضا صاحب قبلہ کو حضور سرکار گلزار اللہ اپنی خلافت و اجازت سے ان مشایخ اعظام کو بالخصوص حضور الشاہ مخدم اقرامی مخدم المشایخ صحیح السلیم باپو شاہ صاحب قبلہ حضور مفتی السلام صاحب قبلہ بنگلہور کی کیسی یہاں مبارک شخصیت موجود ہے جس کے ہونے سے بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین آج حضرت نے اپنا وقت بھی اپنوں کو انعیت فرمایا جو قاضی شہر بنگلہور ہیں حضرت علامہ شاہ مفتی السلام رضا صاحب قبلہ اسمائی معلوم کیا میں نے دیکھا بندہ پرور سب کے دل پر بابا تاج الدین ہے میں نے ارز کیا تھا نا جب کڑی کڑی سے جڑی ہوتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے یہاں پر کڑیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا تو بیچ میں ظاہر سی بات ہے سٹیکر کے کیسا تذکرہ ہونے لگا لیکن پھر الحمدللہ جیسے جیسے پیچا رہے تھے ویسے ہی ویسے سرکار فوراں اتار رہے تھے کیا بندہ پرور سب کے دل پر بابا تاجد ارے بولو نا بابا تاجد الحمدللہ رب العالمین میں تو یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ نامے 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 اسم گرامی ایسا ہے کہ اگر قسم خدا کے صبح و شام عقیدت و محبت کے ساتھ باوضو پڑھتے رہو نا تو پتہ نہیں کہاں 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 چلے جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے ماشاء الحمدللہ رب العالمین سمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے محترم علی جناب حضرت حافظ تحسین اشرف صاحب قبلہ اب ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ انتخاب جب ہوتا ہے بزرگوں کی بارگاہ سے تو وہ ماضی کو وہی چھوڑ دیتے ہیں مستقبل کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں ہے نا الحمدللہ اشرف الفقہ حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب کے بیٹے محترم حافظ صاحب قبلہ کو فقیر قادری سلسلت الزہب علیہ قادریہ رزاقیہ خانواد اسماعیلیہ مسولی شریف کی قدیمی خلافت و اجازت دیتا ہے اور نصیت کرتا ہے کہ ہمیشہ مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں اور فرمان حضور تاز شریعہ بدر طریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر کے موقف پر خود عمل کریں اور عمل کی دعوت دیتے رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے نوازے ماشاءاللہ اسلاف کے قزیم یادگار حضور الشاہ مختی مجیب اشرف صاحب قبلہ علی رحمہ کے شہزاد حافظ تحسین اشرف صاحب قبلہ جن کے سر پر مشایخ شہر ناکپر اور عمایدین بزم مجلس جشن سالہ حضور تاج الولیہ میں وارث جببہ مولا کائنات کے بدست سیسل قادریہ رزاقی اسماعیلیہ کی خلافت و اجازت کا پاکیزہ تاج عشق حضور حافظ تحسین اشرف صاحب قبلہ کے سر مبارک پر رکھا جا رہا ہے حضورات جلسے کامیاب ہوتے ہیں مبارک مجلسیں ہوتی ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے اب آپ سے الگ ہونے کا وقت آ رہا ہے تو ایک تکلیف کا بھی احساس ہے دعا کرو انشاءاللہ پھر اسے پاکیزہ مواقع جلد آئے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ اس کے بعد تاجل اولیہ کے کرم سے عرصے سرکار مسئولی شریف میں ملاقات کریں انشاءاللہ ہاتھوں کو ڈا کے بلیں انشاءاللہ دعا کرو کہ حضور صاحب سجادہ کے فضل و کرم سے یہ توفیق سعادت ہماری جھولی میں آئے الحمدللہ رب العالمین اب ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اتنے سے دیکھا ہے اب اتنے ہو گئے ہیں الحمدللہ فیضی آفتہ مشایخ مسئولی شریف کی بارگاہ میں صبح و شام حاضری دیتے رہے دیتے رہے دیتے دیتے یہاں تک پہنچ گئے جس سے میری مغراد محترم مالی جناب مفتی سحیل سعادی صاحب ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحیم ایکنیمی سے ان کی عمر میں اسے ختم تندرستی میں برکتی اتا فرمائے اور یہ فقیر قادری مقدس سلسلت زہب علیہ قادریہ رزاقیہ خانواد اسمعیلی قدمیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مجھے الحمدللہ رب العالمین مقدس سلسلت الزہب علیہ قادریہ منوریہ معمریہ کی خاص میں ان کو اجازت و خلافت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تاجدار الہباد شہنشاہ الہباد حضور سیدنا منور علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی انواردنہ کے مقدس بارگاہِ علی جا کی ہم سب کے دامنوں میں بھی کے رحمت اطاف فرمائے سبحان اللہ حضرات آپ نے دیکھا سماعت کیا حضور سیدی سرکار گلزار میا شاہ صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین حضور مفتی سحیل سعادی صاحب قبلہ جن کی صبحیں جن کی شامیں بارگاہِ سرکارِ مصولی شریف میں گزری ہیں بارگاہِ سرکارِ مصولی شریف میں جن کی صبحیں شامیں گزری ہیں ننیس عمر میں پروان چڑھے ہیں مصولی شریف کی خانقہ میں اور حضرت کے شہزادوں کی خدمت کا شرف پایا ہے بہت زبردست علمی صلاحیت سے لحظ ہیں وہ بہت اچھے شاعر بہت اچھے خطیب اور بہت اچھے عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ اس دربار کے معدف جاروب کشیں ان کو سلسل قادریہ رزاقیہ کے ساتھ ساتھ منوریہ اور معمریہ کی بھی خلافت سلسل منوریہ معمریہ کی بھی خلافت حضرت نے عطا فرمائی ہے یہ بزرگ ہیں جن کا نام حضرت کی زبان مبارکہ پہ آیا انہوں نے بائیس سال حضور غوث آزم کو حضور کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنوار درنا محبت سے کہہ دیں سلام یہ بھی ہم نے ترطیب اپنے بزرگوں کی خدمت میں رہ کر کے سیکھا ہے کبھی اوپر سے نیچے اترتے ہیں اور نیچے سے اوپر جاتے ہیں سمجھے کیا سمجھے ہاں ماشاءاللہ باٹنے کا حکم دیا ہے تو کھانے کا نہیں بلکہ باٹو جب واپس آوگے تو اختیارات کل ہے چاہے جتنا لو ہے نا بج گیا تو خوب نہیں بچاتا شکر یہ بزرگوں کا انداز رہا تو الحمدللہ رب العالمین تو آج نیچے سے اوپر نہیں بلکہ اوپر سے نیچے آئیں گے نیچے سے اوپر جائیں گے الحمدللہ رب العالمین سمجھے الحمدللہ فقیر کا بڑا چہتہ بڑا دلارہ بڑی سبحان اللہ مشفق بڑی محبت کرتا ہوں میں جن سے اور بہت 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 پیار کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دعبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت و تندرستی میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور الحمدللہ جیسے میں محبت کرتا ہوں مجھے امید ہے مجھ سے زیادہ وہ محبت کرتے ہیں سبحان اللہ اب ظاہر سی باتیں سوچ رہے ہوں گے کہ ہنے وہ کون حصرات سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ یہ دعویٰ بھی ہے نا کہ میں محبت کرتا ہوں اور مجھ سے زیادہ وہ بھی محبت کرتے ہوں تو پریشان نہ ہو الحمدللہ بلکل پریشان نہ ہو مسلک حقہ مسلک عالی حضرت کا فروغ پورے اسٹیٹ پورے شہر گچرات میں پہنچ رہا ہے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گھر کی خاص سمانت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے جس سے میری مراد برادر ازچان برادر مکرم حضرت علامہ سلیم باپو صحاف قبلہ مجھ تک کی اب تک جتنے بھی بزرگوں نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے میں سب کچھ اپنے برادر ازچان کی خدمت میں پیش کر اللہ کوئی قید نہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس برادر ازچان برادر مکرم کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ایک جہان جو الحمدللہ آپ سے فیضیاب ہے رب تبارک و تعالی آپ کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے نظرِ بس سے محفوظ فرمائے حاصدین کے حسد کے شرح سے محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اقبال کو بلند فرمائے درجات کو بلند فرمائے اور شہنشاہِ تاجدارِ سرکارِ تاج الاولیاء کے صدقِ تفیل درجات کو بلند فرماتا ہوا رحمتوں کی بھی دامن میں خوب خوب عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحیمی کرمی سے مشایخِ مسولی شریف کے فیوز برکات سے ان تمامی بزرگوں کے جو ان کے خود کے گھر والے بھی ہیں ان کے فیوز و برکات سے مال امال فرمائے فقیرِ قادری الحمدللہ ایک ادنا سے مشایخِ مسولی شریف جو آستہ نے فلق میں آرام فرما ہے ان کی بارگاہِ علی جا کا ایک چھوٹا سے جاروب کش ہونے کی حیثیت سے جو میرے بزرگوں نے مجھے اس بابرکت خانقہ کی جاروب کشی کی سعادت بکشی ہے سنت کے ساتھ اس کی حیثیت سے ماشاءاللہ جو کچھ بھی ہم تک کی پہنچا ہے وہ پیش کرتا ہوں میرے برادرِ مکرم معظم ماشاءاللہ مجھے امید ہے قبول سبحان اللہ سبحان اللہ سان اللہ سنت کے حق و صدا قطوانہ حضرت حضور الشاہ مخدوم مقرمی سیہ السلیم باپو شاہ صاحب قبلہ بلاتو تشتہ ہے حضور سرکار گلزار ملت اور حضور سگیس سلیم باپو شاہ صاحب قبلہ صاحب دیکھیں آپ کس قدر محبت کی جھلکیاں دکھائی دے رہی ہیں سارے سلاسل حقہ کی خلافت و اجازت کا پاکیزہ یہ عظیم انعام جو بارگاہ ہے حضور تاجل اولیاء کے توسل سے سلیم باپو شاہ صاحب قبلہ تک پہنچایا ہے ماشاءاللہ میں آل انڈیا بزم گلزار ملت کی اس مبارک سیچ پر ان مبارک شخصیات کو فیوز و برکات تقسیم کرتے ہوئے دیکھا دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ مواقع بار بار آتے رہیں برکت والی آوازیں مسلک کو مشرب کی خدمت کرتی نظر آئیں ارے تو آئیں تو کلامِ رضا سنائیں تو یہ سب کام الحمدللہ اسی کلامِ رضا کے سائے میں ہو رہا تھا سمجھ رہے نا ہاں یہ یاد رکھیے گا یہ بھی انداز ہے فقیروں کا سمجھ رہے ہیں نا کہنا بھی نہیں پڑا نائبینِ رسولِ خدا کا استقبال بھی ہو گیا شہزادگاہ نے رسولِ خدا کا استقبال بھی آپ سب لوگوں نے مودب بادب ہو کر کے کھڑے ہو کر کے کر لیا آج الحمدللہ رب العالمین ایک دوسرے کی گواہی کم دیں گے لیکن فرشتے گواہی زیادہ دیں گے کہ اے اللہ تیرے محبوب کے مقدس آل کا استقبال سب بندوں نے کھڑے ہو کر کے کیا تھا اے اللہ تیرے محبوب کے نائبین کا استقبال سب بندوں نے کھڑے ہو کر کے کیا تھا اس یقینِ کامل کے ساتھ آپ سب تشریف رکھیں کہ ہم سب کے سب لوگ سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکت کا مقبولِ زمانہ کلام کون سا ہے باہ کیا جود و کرم ہے شہب تحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ رسمِ جرہ کے تقریبی اسی حوالے سے تیزی کے ساتھ ہو گئی عرصے ستسارہ تاجل اولیہ میں قائدے غوثیہ مشن خاجہ غریب نماز شاکر بھائی کے ادارے کے طرف سے ا leather رسمِ جرہ کے تقریبی اسی حلی سے ہاتھ فرش والے تیری شوکت کالو کیا جانے خسروان فرش پہ اڑتا ہے پریرہ تیرا وہاں کیا جو تیرا اور کسی خوبی ہو بیان تیری کی ہے شان رفیم مرتبہ ایسا ہے تیرا کے کہیں سکو وقیم ایک نظر اشرف خستا پہ ہو لیلہ سمیری تیری سرکار ملاتا ہے رزا اسے کوشفی پڑھئے تیری سرکار اسے کوشفی جو میرا غوث جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا جو میرا غوث تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا تیرا ہاں تیرا